اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں باپ السلطان ویلکم کرتے ہیں اپنے واسوین چینل میں سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ نوٹفیکیشن بیل ہے اس پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کی نوٹفیکیشن بار میں بہت سانی مل سکے ہمارا آج کا ٹاپک ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے قومی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت لفظ نظم یا ضبط اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ہر کہیں اس کی مجودگی محسوس ہوتی ہے جہاں پر نظم نہیں بہاں پر انفرادی اور افراد تفری اور غلط نتائج ہی نظر آئیں گے دنیا کا ہر کام کسی یا کسی ضابط یا قائلے کے تحت ہوتا ہے یہ زمین و آسمان یہ چاند ستارے اور سورج کسی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں یہ سب کسی قائدہ یا قانون کے تابعے رہ کر چل رہے ہیں سورج کی گرمی اس کی چمک چاند کی دمک لیلو نہار کا گھٹنا بڑھنا موسموں کا تغییر اور تبدل یہ سب کچھ ایک قانون کے تحت ہو رہا ہے سورج کا نکلنا اس کا گروب ہونا زمین کا گھومنا اور دن رات کا پیدا ہونا ان سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے ان میں سے کوئی بھی عمل اپنے وقت مقرر سے ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا یہ سب کسی قانون کی بدولت ہے ہیوانات نباتات اور جماعتات بھی ایک مقصود قائدے کے تابعے ہیں غرص قائنات کی ہر چیز کوئی قائدہ مقرر ہے اور وہ اس قائدے سے باہر نہیں نکل سکتی ندینالے دریا سمندر بھی ایک خاص ثابتے کے تحت بہتے ہیں پھولدار بھلدار درخت بھی کسی قانون میں چکڑے ہوئے ہی پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ختم ہوتے ہیں کوئی چیز کوئی انسان قانون اور ثابتے سے باہر نہیں ہو سکتا انسان کے جسم کے آزاب بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنا اپنا کام ایک مقصود ثابتہ یا قانون کے تحت کرتے ہیں دماغ کے لیے ایک ثابتہ مقرر ہے اور اس کے تحت کام کرتا ہے دل کے لیے بھی ایک ثابتہ مقرر ہے وہ بھی اس کے لیے کام کرتا ہے ہمارا نتیجہ خص یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز اگر اس میں نظم و ثابت نہ ہو وہ اپنے قائدے میں کام نہیں کرتی نظم و ثابت کے ساتھ انسان کے زندگی ایک کامل زندگی بنتی ہے امید ہے ایک ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں فرنس اگلی میڈیوے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا ملک پاکستان کا خیار رکھے گا شکریہ ملک پاکستان کا خیار رکھے گا اللہ حافظ